آپ مرونے ملت ہیں ایک دارولمان کی وہ جو کھانا دیں گے جتنا کھانا دیں گے جو سیکیورٹی دیں گے جتنی سیکیورٹی دیں گے بس یہی ہے بیڑا تمہارے پاس جس کے والدین حیات ہوں اس کے لیے اتنی تگو دو کر رہے ہوں تین مہینے سے پورا دنیا انہوں نے ہلا کے رکھی بھی ہو کہ ہمیں ہماری بچی چاہیے اور سیف سیکیورٹ چاہیے وہ کیسے برداش کریں گے کہ ایسا اس کے ساتھ ہو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہدی علی کازمی کے وکیل جبران ناصر جو کہ اس بچی کے والد ہیں جس کی زہیر احمد سے شادی ہوئی تھی اور اب علید کی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے تو جبران مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچی تو کراچی آ چکی ہے تو اپنے والدین کے پاس اب وہ کب آئے گی پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ شادی ہوئی ہے چونکہ جس طرح سے آپ نے بیان کیا یہ تو عظیم کیا جا رہا ہے کہ ایک لیگل lawful valid marriage ہوئی ہے ہمارا تو موقف یہ کہ بچی نکاح نہیں کرتی بچی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے چونکہ وہ بچی ہے دوسری بات ہے کہ وہ ایک crime ہوا ہے رقینی طور پہ ہمارے والدین نے شادی کی ہے میں نے شادی کی ہے اور لوگوں نے شادی کی ہے اس کو کوئی crime کی نظر سے نہیں دیکھتا تو یہ جو ہوئی ہے یہ ایک crime ہوا ہے جس کو child marriage کہا جاتا ہے یا بچے کے ساتھ شادی کرنا اب جہاں تک والدین کی رسائی کی باتیں دیکھیں کہ اس میں تین چار ڈیفرنٹ جورسکشنز ہیں والدین کی بچےوں کی کسٹری guardian ان وارڈز آٹ کے تحت فیملی لوگ کے جورسکشن ہے اس کا کمپلیٹی ڈیفرنٹ کورٹ ہے جہاں ڈیفرنٹ کاروائی ہوگی جہاں تک crime کی بات ہے وہاں پہ چلان پہلی تاریخ متوقع ہے اگر پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کی بھرپور اجازت دی گئی اور کسی قسم کی رکاوٹ اس میں پیشن آئی تو متوقع ہے کہ پہلی تاریخ کو چلان آئے گا اور پھر اس کے بعد چلان جب ایکسپٹ ہوگا پھر وہ ٹرائل کے لے جائے گا وہ دوسری چیز ہے اس کے اندر دوسری چیز اس کے اندر ایک سیول سوٹ ہے جیکٹیٹیشن کی نیچر کا کہ یہ جیکٹیٹیشن کہتے ہیں false pretence of marriage شادی کا جھوٹا دعویٰ کوئی انسان کل کو آپ کے حوالے سے خبر مشہور کر دے کہ وہ آپ کا شوہر ہے تو آپ اس دعویٰ کے خلاف ایک جیکٹیٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے اس کو جھوٹا کہا جائے اور عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا ہے بے شک وہ ایک نکاح نامہ لہرا رہا ہو جس پہ کسی طریقے سے اس نے یا تو آپ کے انگوٹے کا نشان لگوا لیا تھا یا آپ کا سائن فورج کر دیا تھا یا مسئبت میں لے لیا تھا پریشان کر کے لے لیا تھا تو وہ ایک پروسیڈنگز کمپلیٹلی الگ ہے جس میں سے جیکٹیٹیشن کا جو سوٹ ہے وہ اس پہ نوٹس ہو چکا ہے وہ فائل ہو چکا ہے والد کی طرف سے اس کی منٹینیو بلیٹی پہ بھی آرگومنٹس ہو گئی ہیں اور وہ ایڈمیٹ ہو چکا ہے اور پانچ ستمبر کے لیے اس کی تاریخ ہوئی ہوئی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کیس کا کیا سٹیٹس ہے اور کیس میں اس وقت کیا آپڈیٹ ہے میں نے سنا ہے دو بچے ہی اچھے تو پھر چار لوگوں کا خاندان ہوتا ہے گیارہ کی ٹیم ہوتی ہے سولہ کا سکوڈ ہوتا ہے چونتیس کو شاید گینگ ہی کہا جائے گا چونتیس ملزم اس میں پولیس نے بنائے ہیں ہم نے نہیں بنائے پولیس نے اپنی انکوائری سے اندازہ لگایا ہے کہ کہاں کہاں کس کس شہر میں سہولت کار تھے جنہوں نے پولیس کے چھاپوں کے اندر مشکلے پیدا کی ہیں بچی کی بازیابی میں مشکلے پیدا کی ہیں کوٹ کے آرڈر تھے بچی کو ریکور کرنے کے لیے مگر یہ ان کو چھت دیتے رہے شیلٹر دیتے رہے اب سکشن کی انہوں نے جسٹس کی راہ میں تو اس حوالے سے یقینی طور پر یہ ایک ان کانسٹ یہ سارے آٹ کر رہے تھے اس میں جو ایک موس انفورچنٹ بات ہے کہ نورمل میڈیکل کے ساتھ ڈی اے نکلٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مگر عدالت یہ اور سپیر عدالتیں سپریم کورٹ کہہ کے تھک گئی ہے کہ یہ آپٹیمل ٹائم میں کرنا چاہیے بچی دس دن سے زائد اس وقت حکومتی تحویل میں ہے تو کسی بھی کیس میں جہاں پہ ایسا ہو ڈی اے نے سے ایویڈنس حاصل کرنا افکوس مشکل ہوگا اور اگر اس درخواست کی اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہمارا اس پر ایک ویو ہوگا کہ ایک طریقے سے انویسٹیگیشن کو ڈیرٹ کیا گیا ہے کہ آپ یہاں مت دیکھیں آپ وہاں دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ بچی اس وقت حکومتی تحویل میں ہے اور یہ اچھی طرح سے بہت سے لوگ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حکومتی اداروں کو ہمیشہ تنقید کا نشائع بنایا جاتا ہے کہ چاہے وہ ایڈوکیشن کے ادارے ہوں یا ہیلتھ کے ادارے ہوں وہاں کی جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہ موضوع نہیں ہوتی تو بچی اس وقت چائل پرٹیکشن بیورو کے پاس ہے تو آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں کیسی سچویشن میں اس کو رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ تو یقینی طور پر آپ کا ایک بہت مناسب سوال ہے بکاوز وہ کاشانہ اتفال ہوں یا ادار الامان ہوں یا اس طرح کے اور دیگر ادارے ہوں ان کے بارے میں یا ان کے طرح کے اداروں کے پرائیوٹ سیکٹر کے ہوں بہت زیادہ شکایتیں آئیں ہیں اچائل ابیوز کی پروسٹیوشن کی اور باقی کمٹینس کی اور کرمنل لوگوں کا آنا اور اندر جانا جو ایک اچھی بات ہے دیر سے ہی صحیح مگر کوئی چیز ہوئی ایک پائلٹ پرچیکٹ اور آپ کو پتا ہے پائلٹ پرچیکٹ مارڈل پرچیکٹس ہوتے ہیں جس ادارے کے اندر بچی مقیم ہے وہ سندھ حکومت کا پائلٹ پرچیکٹ ہے بچوں کی رکھوالی اور بچوں کی پرٹیکشن کے لیے جو بہترین سب سے زیادہ حکومت اقدام کر سکتی ہے سہولیات مہیا کر سکتی ہے پورے صوبے میں اور جو سب سے زیادہ بہترین ٹریننگ کر سکتی ہے عملے کی پورے صوبے میں بچوں کی افاظت کے لیے وہ اس سینٹر کے عملے کی اور وہ اس سینٹر کی فسیلٹیز میں شامل ہے مجھے یہ بتائیے گا جبران کی ابھی حالی میں ہم نے یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ جب بچی پیش ہوئی عدالت میں تو جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے صحافیوں کے اوپر بندوق تانی تھی تو آپ کو مدب یہ کوئی طریقہ ہے جرنلسٹ سے پیش آنے کا کیا یہ صحیح تھا کرنا دیکھیں اگر میرے طراف میں صرف صحافی ہیں اور وہ کچھ ریسکور کرنا چاہ رہے ہیں سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے بالکل اس میں آتنے کلیارٹی ہے کہ یہ صحافی ہیں تو کسی بھی صورت کے اندر even in situation of war when bombs are being dropped ٹینکوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے aerial bombardment ہو رہی ہوتی ہے تو designated areas مارک کیے جاتے ہیں کہ یہاں پریس موجود ہے unfortunately جتنا ہمارے corridors میں hallways میں high court میں discipline رہتا ہے court کا staff insure کرتا ہے عوام کی چہل پہل کی وجہ سے اور rush کی وجہ سے city courts کے اندر یہ ممکن نہیں ہو پاتا جس قسم کی شدید directions تھی strict directions تھی آئیے کو بچی کی security کے حوالے سے اگر میں ان کے تناظر میں سوچوں تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ اس rush کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس لئے مجھے دور کرنا ہے مگر یہ جانتے ہوئے کہ عدالت آ رہے ہیں اور rush تو ہوگا اور میڈیا ہے تو میڈیا ہے اس آلویز لوکنگ فور دیکھلوزیف content that one little ایک جھلک نظر آجائے کسی کی تو دکھا دیں اس کو بار بار repeat پہ لگا کے تو NIO should have prepared accordingly یا زیادہ manpower ہوتی یا زیادہ لوگ ہوتے یا ایک دائرہ بچی کے اردت بناتے بہتر چیزوں ہو سکتی تھی جبران ابھی کچھ وقت پہلے ہی اگر دیکھا جائے اس کی طرف تو بچی کے اور زہیر احمد کے جو آپسی معاملات تھے وہ ایسا دکھایا جا رہا تھا کہ معاملات صحیح ہیں ان دونوں کے درمیان اور پھر اچانک سے ہم نے علیدگی کی خبریں دیکھی تو یہ کیسے ہوا اچانک سے ایسا موڑ کیسے آیا کہ اس کے اندر اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیں تعلقہ جو بھی ہوں چائلڈ اس بین ابینڈنڈ دارو رمان میں لوارس لوگ جاتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا میں نے دالے سے گزارش کی میں نے کہا یہاں اس کے والدین ہیں اگر آپ میں رکھنا ہی اس بچی کو ایک شلٹر ہوم میں ہے تو کم سے کم کراچی میں رہے گی تو ہم ایسا تو نہ کریں کہ ہماری بچی ہے وہ ایک لوارسوں کی طرح ایک کم عمر بچی لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے نہ اس طرف کوئی نہ اس طرف کوئی تو اس سیچویشن کو نوٹ کریں وہ کسی بھی پرپس سے کیا گیا وہ سٹیج ڈراما ہو وہ ایکچول الہدگی ہو فگیٹ اٹ کونسیکنس کیا ہے آپ مرون ملت ہیں دارو لامان کی وہ جو کھانا دیں گے جتنا کھانا دیں گے جو سیکیورٹی دیں گے جتنی سیکیورٹی دیں گے بس یہی ہے بیٹا تمہارے پاس جس کے والدین حیات ہوں اس کے لیے اتنی تگو دو کر رہے ہوں تین مہینے سے پورا دنیا انہوں نے ہلا کے رکھی بھی ہو کہ ہمیں ماری بچی چاہیے سیف اور سیکیور چاہیے وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایسا اس کے ساتھ ہو